مرد نظر رکھنا ہے کہ جب بھی question میں آپ کے پاس جب بھی question میں is or am was where کچھ بھی اس طرح سے ہو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو change کرنا ہے convert کرنا ہے کس میں convert کرنا ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے equal to میں جب بھی is or was where ہو اس کو آپ نے کرنا ہے change کرنا ہے کس میں change کرنا ہے equal to میں change کرنا ہے is or was where جب بھی statement میں ہو آپ نے کرنا ہے اس کو change کرنا ہے کس میں equal میں اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا off off is world کو آپ نے کیا کرنا ہے اس world کو آپ نے change کرنا ہے کس میں multiply میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے multiply میں change کرنا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے multiply میں change کرنا ہے پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس ہوگا پرسٹم ہواگا پیپر میں ایک سٹیٹمنٹ میں پرسٹم ہواگا پرسٹم کو اپنے کے کرنا ہے اس پرسٹم کو آپ نے�번 پان ہنڈرڈ میں کنول کرنا ہے جس میں کرنا ہے لیکن میں اپنے پان ہنڈرڈ میں کنول کرنا ہے اور ایک چیز آپ نے یاد رکھتی ہے وہ کہناiem رکھتی ہے جب بھی سٹیٹمنٹ میں وائلڈ watch ہوا اپنے one upon hundred میں convert کرنا ہے جس میں کرنا ہے one upon hundred میں convert کرنا ہے اور ایک چیزہ آپ نے یا رکھتے ہیں وہ تائمہ اب رکھتے ہیں جب بھی statement میں وارڈ what to who what to who what to who what کو آپ نے change کرنا ہے کس میں آپ نے اس کو change کرنا ہے x میں اس کو کس میں change کرنا ہے اس اس کو ایکس میں چینج کرنا ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس میں جو چیز فائنڈ کرنی ہوگی آپ نے اس کو کہہ کرنا ہے اس کو آپ نے ایکس میں کنوال کرنا ہے پرسنٹ ایج ہوتا ہے یہ تو آپ کے پاس فوریسی رہے یہ آپ نے مدد نظر رکھنے اس کے بعد آپ کے پاس پویسٹن سال ہوں گے ادروائز نہیں ہوں گے یہ جگار ہے یہ جگار ہے پرسنٹ ہوتا ہے پرسنٹ 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 پرسن کی اترے کے مسٹری میں حاصل کی ہے اب بتاؤں ان دونوں کا پرسنٹیج کتنا بنا ان دونوں کا پرسنٹیج کتنا بنا ہے یعنی کہ ساؤں میں سے کتنے مارکس آپ نے حاصل کی ہے تو اس طرح کے جب بھی questions ہیں تو آپ کے پاس کہیں آپ کے پاس فرمول ہے کیا فرمول ہے is our was work آپ نے change کرنے کس میں change کرنے آپ نے equal میں change کرنے آپ نے کہہ کرنے equal میں change کرنے الوینہ نے یہ جو questions اب بھی کر رہے نا question آپ کے end پہ ہوں گے اور ایک ایک question کرنا ہے زیادہ question نہیں کرنے بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپ کے question answer last ہوں گے is our was work کو اپنے equal میں convert کرنا ہے آپ کو کہہ کرنا ہے آپ کو multiply میں change کرنا ہے آپ کو کس میں کرنا ہے آپ کو multiply میں change کرنا ہے percent کو آپ نے کیا لکھنا ہے percent کو one upon hundred لکھنا ہے percent چاہے symbol میں ہے چاہے percent لکھا ہوا ہے اس کو اپنے one upon hundred لکھنا ہے اور what کو کہہ کرنا ہے what کو آپ نے x لکھنا ہے what کو کہہ کرنا ہے what کو آپ نے x میں لکھنا ہے اور اس طرح کے questions کو solve کرتے ہیں آکے پاس question solve کر رہے what is 10 percent 250 is اس نہیں کرنا اس کو ہم Kanan کرنا تو یہاں کو roll کرنا kur کرنا 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 اپلے sticker اسم اس کا آپ اس کو realized کر دینا دی اب د مطلب یہ پرسنٹ ہے پرسنٹ کو کیا کروگے پرسنٹ کو ون پان ہنڈریٹ کر دوں گے پرسنٹ کو کیا کروگے ون پان ہنڈریٹ یہاں پر صرف ڈاٹ میں لگا دیتا ہے کیونکہ ٹین پرسنٹ ہے ڈاٹ لگا دیتا تو اس کا کیا مطلب تھا اس کا بھی تو مطلب یہ ہی تھا کہ یہ ملٹیپلائی ہوگا اس کا بھی یہ مطلب تھا کہ یہ ملٹیپلائی ہوگا اب یہ آف ہے آپ کو آپ نے ملٹیپلائی کرنے آپ کو کہہ کرنے آف کو آپ نے ملٹیپلائی کرنے آگے کیا ہے 350 ایک Perfect کو misses چلے میں کوئیößکو سال کرو 0 سے 0间سل اس زیرو سے یہیں کینسل تو ایکس کتنا ہے آپ کے پاس ایکس آپ کے پاس 35 یعنی کہ ساڑھے تین سو کا دس پرسنٹ کتنا بنتے ہیں وہ آپ کا پینتیس بنتے ہیں اور یہی آپ کا آنسر ہے اور یہی آپ کا آنسر ہے اس سوال کی سمجھ آئیے نمرا اوکی جن کے پاس ویڈیو رکھتی ہے نا ان کا اپنے مطلب میٹ ورکشو ہے دیکھیں بس بس ٹھیک ہے سب کے محصے میں نے پھولیا یہ پاکیزہ ہے ایک اور ہے ان کو تھوڑا سا عشو آ رہا ہے دوبارہ سمجھا جاتا ہون آپ کی یہ تیبن اپنے مہینڈ میں سیو کرلو اس تیبل کو اپنے مہینڈ میں سیو کرلو جب بھی Eaze Airways اس کو اپنے کہہ کرنا ہے ایکول میں چینج کرنا ہے اس کو کہہ کرنا ہے ایکال میں چینج کرنا ہے آپ والے وائیڈ کو آپ نے کہہ کرنا ہے ملٹی پلائی کرنا ہے آپ وائیڈ کو ملٹی پلائی لکھنا ہے پرسنٹ جب بھی آئے تو اس کو اپنے 1 اپ آن ہنڈڈ لکھنا ہے اس کو کہہ کرنا ہے one upon hundred کرنا ہے اور what کو اپنے کہہ کرنا ہے what کو اپنے ایکس لکھنا ہے تو question پر میں دوبارہ question سمجھا دیتا question تھا کہ what is 10% of 350 what is 10% of 350 تو دیکھو what کو اپنی چاہتے میں what کو آپ نے change کرنا ہے کس میں ایکس میں وقت کو کس میں change دینا ہے ایکس میں اس کو کس میں کرنا ہے اس کو آپ نے equal to انہیں لکھنے ہیں اس کو کہہ کرنا ہے equal to میں اور ہندرڈ کو کہہ کرنا ہے ہندرڈ کا ہندرڈ ہی آگا اس میں تو کوئی چین نہیں ہے گا اب یہ percent ہے percent والے سمبل کو آپ نے کہہ لکھنا ہے one upon hundred کرنا ہے one upon کیا کرنا ہے ہندرڈ کرنا ہے آپ کو اپنی کیا کرنا ہے آپ کا مطلب ہوتا ہے multiply آپ کا مطلب ہوتا ہے multiply اور 350 ہے 350 کو 350 لکھو گے 350 کو 350 ہی valid ہوگے تو آپ اس کو solve کرو میرے سے یہ zero cancel اس zero سے یہ cancel تو x آپ کے پاس کتنا آگیا x آپ کے پاس 35 آگیا x کتنا آگیا x آپ کے پاس 35 آگیا x آپ کے پاس کلاس جان نہیں ہو رہی تو آپ کے message کیسے ہیں کے پاس بھی انٹھے ڈالی اوکی اس کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھے کی نہیں ہے اب آپ کو اسے میں آپ کو اسے پرسنٹ ہوں آپ آپ کو اپنے پرسنٹ ہوں ایسے پرسنٹ ہوں اس کو ہم نے سلیوشن کرنا ہے تو ورٹ کو کیا لکھوگے ورٹ کو آپ X لکھ دوگے Is کو کیا لکھوگے Is کو equal to لکھ دو 50% کا کیا مطلب ہے 50 multiply the one upon hundred کر دو 50% اس کے بعد half ہے half کو کیا لکھوگے half کو multiply کر دوگے 20% ہے 20% کو کیا لکھوگے 50 multiply by one upon hundred اور из آپ کو کیا لکھوگے اس آپ کو multiply لکھوگے اور کس کا 50 bona اور کس کا 50 کا تو اس سٹیٹمنٹ کو ہم نے کنواز کر لیا ایک اکوشن میں ورٹ کو ہم نے کہا لکھا x لکھا اس کو کہا لکھا 50% 50% کا مطلب ہے 50 into 1 upon 100 اور ملٹیپلائی 20% 20 into 1 upon 100 اور ملٹیپلائی 50 کا 50 ہے اس کو سال کرتے ہیں دیکھیں یہ 0 اس کے ساتھ کی انسل یہ 0 اس کے ساتھ کی انسل یہ 0 اس کے ساتھ کی انسل 5 ones are 5 5 twos are 10 اب یہ دو دو سے کی انسل اب کوئی چیز بچ گئی نہیں بچی تو کیا آئے گا x x آپ کے پاس کتنا آئے گا اوپر صرف 5 بچ گیا اور نیچے کوچھ بھی نہیں ہے تو x آپ کا کیا آجے گا x آپ کا 5 آئے گا x کتنا آجے گا x آپ کا 5 آجے گا اور یہی انسر ہے اس میں کوئی کنفی ہے موسیقی 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 جس کو یہ ٹیبل یاد ہے اس کے لئے یہ question مشکل نہیں ہے جس کو یہ ٹیبل یاد ہے اس کے لئے یہ question مشکل نہیں ہے اب کرنا کیا دوں اب پھر کہہ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں دیکھ لو کہ جب میں what آپ کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کی جگہ آپ نے x لکھ دینا ہے یہ ٹیبل سے ہی اسی وجہ سے آپ کو پہلے ٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے is is کو آپ نے کیا لکھنا ہے equal لکھنا ہے 50% 50% کا کیا مطلب ہے 50 into 1 upon 100 کیونکہ پرسینٹ کو کیا لکھنا ہے آپ نے 1 upon 100 لکھنا ہے اور آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کو multiply لکھنا ہے آپ کو کیا کرنے multiply لکھنا ہے 20% ملٹی ملٹی پلائی 1 upon 100 آپ کو کیا لکھنا ہے ملٹی پلائی لکھنا ہے اور 50 کا 50 آجے گا اور 50 کا کیا جے گا 50 ہی آجے گا اب اس کو سوال کرتے ہیں دیکھو آپ کی basic کمزور ہے basic کیسے کمزور آپ کو اتنے ہی نہیں پتا کہ نیچے والوں کے اپر والوں سے کیسے کنسل کرتے ہیں یہ آپ آپ ان چیزوں کو خود سارچ کریں کیسے کرنی ہے basic stock 0 سے 0 cancel 0 سے 0 cancel 0 0 cancel 10 ہے چلیں simple کر دیتا 5 کو دو سمیلٹک نہیں کریں کتنا بنتا ہے پانچ دن دس دس کو پانچ سمیلٹک نہیں کریں کتنا بنتا ہے پچاس پچاس ڈوائیڈیڈ بائی میچے 10 ہے 0 سے 0 cancel کر دو 5 آئے گا یہ آپ کے اوپر ہے آپ کی بیسک اتنی سٹرونگ ہے اس میں کوئی کنفیان اب نہیں ہوگی نا جو کہہ رہے کر دیں چلیں دیں نیکس قویشن نیکس قویشن کرتے ہیں چلیں نیکس قویشن ہے اب تھوڑا سوچ کم کیجئے سوچ سمجھ کم کیجئے 30% آف آف موسیقی 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 کم کیجئے موسیقی کم کیجئے آپ کیجئے تک ویست میرے کس کا آف آف کا مطلب ہے ملٹی پلائی آہ نمبر آہ نمبر آہ نمبر آہ نمبر ہے یہاں ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایکس لکھنا ہے تو آف آہ نمبر کسی نمبر کا جو کہ ہمیں نی پتہ جس کو ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کو کیا لکھو گے اس کو ایکس لکھو گے اگر اس کو پلاس کرنا ہے اس کو کہہ کرنا ہے پلاس کرنا ہے اس کو مائنس کرنا ہے اس کو مائنس کرنا ہے جتنا وہ پیر ہے اب ایٹ مور دن ہے ایٹ مور دن ہے تو کیا کرو گے پلاس کر دے ہوئے ایٹ کو پلاس کر دے ہوئے اے پلاس اب فورٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ کا کیا مطلب ہے ہونٹی ملٹی پلائے دے ون اپان ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ کا کیا مطلب ہے ہنڈرڈ کا مطلب ہنڈرڈ آ گیا اب ہمیں فائنڈ دے نمبر کرنا ہے کیا کرنا ہے نمبر فائنڈ کرنا ہے جب نمبر فائنڈ کرنا ہے تو پھر اس میں ہم تاہ کریں گے دیکھئے اب اس قویسن کو سوال کرتے ہیں اب 30% آفہ نمبر is 8 مور دن 40% آفہ نمبر یہ ایکویشن آپ کے پاس بن گئے اب اس کو سوال کرو 0 سے 0 کینسل تو اوپر کیا بچا 3 اپان 10 اور یہ x آ گیا is equal to 8 پلاس یہ 100 سے کینسل ہو گیا تو کیا بچا 20 بچا تو 3 اپان 10 x is equal to 48 اب یہاں سے ہم تاہ کریں گے یہاں سے ہم 3 x is equal to 48 multiply by 10 یہ اوپر آ گیا تو یہاں سے پھر کیا کریں گے اس کو سوال کریں گے تو 3 x is equal to 40 480 آ گیا کیونکہ 10 اس کے ساتھ multiply ہو گیا اب ہمیں x چلوے x چلوے x is equal to 480 divided by 3 x کتنا آ جائے گا x 160 آ جائے گا x 160 آ جائے گا اور یہی کہ یہی آپ کا آنسر ہے یہی کہ یہی آپ کا آنسر ہے اس میں کوئی confusion اس میں کوئی confusion موسیقی 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 یہ question کیا تھا اس دوبار repeat کرو اب question سمجھ نہیں ہے اس میں کیا چیز مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ایسا سن لیں یہ جن کی math کمزور ہے نا basic یہ ان کی basic کمزور ہے میرے youtube پہ چھوٹے چھوٹے tutorials دیکھیں کہ ان کو ہم نے cancel کیسے کیا ان کو ہم نے کیسے zero سے zero cancel کیا یہ اتنی بیسک چیزیں بھی آپ کو نہیں پتا تو آپ کیسے پھر commission کی تیاری کر رہے ہیں پھر question یہ بڑھتا ہے آپ لوگوں کو اگر question میں یہ بھی نہیں پتا کہ questions میں ہم zero سے zero اس سے کیسے cancel کر رہے ہیں تو آپ پھر commission کی تیاری کیسے کر رہے ہیں اور question ہے کہ 30% of a number is eight more than 40% of a hundred find the number اب اس میں کیا چیز ایسی ہے ایک چیز ایسی ہے جس کی میں مانتا ہوں باقی اس میں کیا کمی ہے باقی اس میں کیا کمی ہے چلے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتا ہوں ہوتی دیر کے لیے میں ہیں کہتا ہوں اس کو بھول جاؤ یہ بھول جاؤ یہ بھول ہے یہاں پہا تھا eight ciępower than تھا اس میں نے آپ کو بتائے اکر اور 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 ہیں تیز نص تو اس کو آپ نے ٹھنس کر دینا تھاисл Escobar تھا ایٹ مور دن اور ایٹ مور دن ہے تو پلس کرنا ہے آپ چاہت پلس ادھر کر لو چاہت پلس ادھر ہی کر لو تو یہ آپ کے اثر ہے پلس کرنا ہے نا ہم نے مور ہے تو پلس کرنا ہے جب پلس کرنا ہے اس کو کہے آپ اس کے بعد لکھ لو آپ کی مرضی کہے اس کو آٹھ پلس لکھ لوں تب بھی ایک ہی بات ہے کوئی مثل جس میں وہ نہیں ہے رول نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اتنی نہیں ہونی چاہے کسی کی ایک اب اس میں کوئی کینفیئر نہیں ہوگی تو کیا ہے اب سٹیٹمنٹیں بہتھو ایک کھلٹی کا بڑھا پرسنٹ کا اپنی پانا ہڈر اپنے عام ملٹی پلائی آن امب ایک کھل کرنا ہے تو اس کو آپ نہیں کہہ کر رہا ہے اکوال لگا نا ہے ایک موزبن آٹھ پلس لکھو یا پلس آٹھ لکھو آپ کی مرضی ہے ایک پر پلائس ci 40% 40 اٹھوا Riot ملٹی پلائی آپ کی وجہ سے اور 100 کا 100 آگیا تو فائن ڈی نمبر یہ پیشن آپ کے پاس بن گیا اب اے سے زیور meinenی که ایک پر کیں بچے 3 اپاں 10 x بچے 9 اٹھ کے 8 آگیا اور 40 یہ 100 100 سکنٹس ہے یہ 40 کا فوٹی آگیا اب اس کو سمپنی 5 کرنا ہے تو ایک ساب کے پاس کا آگیا ہے ایک ساب کے پاس 107 آجے گا اس میں اور کیا چیز مشکل ہے یہ بتاؤ آپ بتاؤ یہ صرف آپ کے پاس ایشو ہے آپ اپنے موبیل کی بریٹنس میں روز چیک چیک کے کہہ رہا ہوں تو اپنی بریٹنس انکریز کر دیں موبیل کو اس طرح سے پکلیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے تو آپ اپنے ہینڈ فری سئی لگایا کریں بچہ جس ٹھونٹ کے پاس نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو سکرین شاٹ اس نمبر پر سینٹ کریں جس نمبر پر کلاس کا لنکھ آتا ہے کسی کے پاس اگر کوئی نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے جس نمبر پر کلاس کا لنکھ آتا ہے اسی پر سکرین شاٹ سینٹ کریں چلیں نیکس پیشن کا سوال کرتے ہیں نیکس پیشن کرتے ہیں اس کو سوال سمجھ کے کیجئے گا اس کو سوال سمجھ کے کیجئے گا یہ کوششن اگزام میں اس نے دیا ہے جو ابھی کوششن کر رہے ہیں جو ابھی کوششن کر رہے ہیں یہ کوششن ہمارے پاس اس کوششن میں کیا کر رہے ہیں اس کوششن میں کیا رہا ہے کہ کہ 80% of ascertaining number is 50% of y and y is 20% of z find the number find the number اب ہم نکلہ کرنا ہے number کو find کرنا ہے اب اس کوششن کو کیسے سوال کریں گے دیکھو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کا کیا مطلب ہے ایٹی ملٹی پلائی بھی ون اپن ہنڈر آپ کو کیا مطلب ہے آپ کو مطلب ہے ملٹی پلائی آج سیلٹین نمبر ملٹی سیلٹین نمبر کے یا سیلٹین نمبر کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکس یہ آپ نے فائل کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایک ونٹو اور فیفٹی پرسنٹ کا مطلب فیفٹی ملٹی پلائی بھی ون اپن ہنڈر اور آپ کا کیا مطلب ہے آپ کا مطلب ہے ملٹیپلائی اور کس کا وائی کا اور کس کا وائی کا یہ بات سمجھ میں آگئی کہ 80% of a certain number is 50% of y and اب end آگیا جب end آگیا نا تو یاد رکھے گا یہ آپ کی کہے یہ آپ کی ایکویشن نمبر ون ہے یہ آپ کی کہے پہنے ون ایسے کہے پہنے ون ایسا آپ کا ایکویشن نمبر ون ہے تو اس کی بات کرتے ہیں and y y کا مطلب ہے y آگیا is is کا مطلب equal to 20% 20 multiply by 1.100 اور آپ کا مطلب ہے multiply کس کے زیدگے کس کے زیدگے یہ آپ کو اس میں کوئی کنس ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس میں کوئی کنس ہے موسیقی موسیقی تو آپ کے پاس ایک پیشن نمبر 2 آگے ہیں ایک پیشن نمبر 1 ایک پیشن نمبر 2 اگر میں اس کو سوف کر رہا ہوں اس کو جو ہوتے پاس Retired metals کو میں سوف کر رہا ہوں آپ کے پاس یہ کیا بنی میری دو ایک ویشن بنی آپ نے یہ کرنا ہے اب اس میں دیکھو وائ کی ویلی نکال لے وائی کی ویلی کتنی ہے y is equal to 0 سے 0 cancel اور 2 1s are 2 2 5s are 10 تو ایک z upon 5 آگیا آپ کے پاس y کتنا ہوگا y آپ کے پاس z upon 5 آگیا ہم نے ایک نمبر چاہیے یہ x چاہیے کیونکہ z کی value اس نے بتا دی تھی اب اس x کی value چاہیے تو یہ z کی value اس میں put کر دو z کی value اس میں put کر دو تو دیکھو جب یہی z کی value اس میں put کریں گے اس کو ساتھ سمپلیفائی کرتے ہیں 0 سے 0 cancel تو 8 upon 10 x is equal to اور 50 50 کو بھی لکھ لو پہلے 50 multiply 1 upon 100 multiply بھی یہ z کی value put کرنی ہے z کی value put کرنی ہے y کی value z upon 5 z upon 5 اب دیکھو اب اس میں دیکھو کہ 0 سے 0 cancel 5 1s are 5 5 سے 5 cancel یہ بات یہاں تک کھلی ہے اب اس کو میں صاف کر رہا ہوں اس part کو میں صاف کر رہا ہوں چونکہ میری پرس جگہاں کم ہے آدھے 8 upon 10 x is equal to z upon 100 z upon 10 z upon 10 z upon 10 یہ 10 یہاں پہ اس کو cancel کر سکتے ہو یہ 10 اس کے ساتھ cancel کر سکتے ہو لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ نہیں ہے تو اب ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ 10 ادھر آکے multiply ہوگا یہ 8 ادھر آکے multiply ہوگا x is equal to z upon 10 multiply یہ 10 اوپر آکے multiply ہوگا اور یہ 8 نیچے آکے multiply ہوگا تو 10 سے 10 cancel تو آپ کے پاس number کیا ہے number آپ کے پاس z upon 8 اور یہی آپ کا کیا تھا یہی آپ کو find کرنا تھا یہی آپ کو ٹھیک کرنا تھا یہ نہیں find کرنا تھا اس میں کوئی cancel مجھے چلیں چلیں بہتر سمجھا دیتم اگر دماؤس دیکھن 80% of 16 of r is 50% of ciert and why is 20% of that یہ question ہے اب دیکھو 80% کا کیا مطلب ہے 80% کا مطلب ہے 80 multiply by 1 upon 100 آپ کا مطلب ہے multiply گنا اور سلٹین نمبر کا کیا مطلب ہے x is کا کیا مطلب ہے equal to 50% of that 50% of that is kis کے y کے kitna 50% of that یہاں دیکھو دیکھو یہ آپ کی question number 1 دان گئی کیونکہ اس نے y کی value دیئے y کی value دیئے اسی وجہ سے question number 1 بنی وہ اب y چاہے y آپ کا y is کا کیا مطلب ہے equal to 20% کا کیا مطلب ہے 20 multiply by 1 upon 100 آپ کا کیا مطلب ہے multiply z کا کیا مطلب ہے z کا مطلب ہے z اب یہاں سے آپ کہہ کرو y کی value اس میں put کر دی کیونکہ ہمیں سلٹین number چاہیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں سلٹین number چاہیے یہاں سے دیکھو 0 0 آئے گا کیا اور کیا آیا x آیا آپ کے پاس z upon 8 یہ آپ کے پاس کیا ہی آپ کے پاس آپ کا answer ہے اس میں کوئی تلفی ہے آپ کسی کو مسئلہ ہمزا اس میں بچہ آپ سے ذکی بلیم 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 چلیں یہ next question کرتے ہیں next question number 5 ہے بلیم 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 کہا کرنا ہے آپ نے 12 سٹوڈنٹس بتانا ہے تو کوئسسن چاہوڑا ہے ٹیسی یہ بنا ہے کہ ایک کلاس ہے جس میں کتنے بچے ٹوٹل سٹوڈنٹس ہیں سکسٹی فائی ہیں انہیں سکسٹی فائی میں سے 20% جو ہیں وہ کیا ہوتے وہ فیل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا رہنا ہے کیا ہے آپ نے سمپلی 20 اپا ہندرڈ کردیا ہے جتنا فیل ہے نا وہ آپ نے کیا کردیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو ملٹیپلائی کردیا ہے ملٹی پلائی 25 100 کیونکہ پرسنٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ کیا کہہ رہا ہے پرسنٹ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے ہیں فیل سٹوڈنٹس ہی چاہیے تو جب آپ اس کو سال کرو گے تو زیرو سے زیرو کینسل 2 1s are 2 2 5s are 10 اور 5 1s are 5 5 13s are آپ کے پاس کہا ہے 5 13s are 65 فیل سٹوڈنٹس کتنے ہوئے فیل سٹوڈنٹس 13 ہوئے فیل سٹوڈنٹ کتنے ہوئے فیل سٹوڈنٹ 13 ہوئے اس پرسنٹ کانسر یہی ہے اس پرسنٹ کانسر یہی ہے اس میں کوئی کنسید تو لگی ایک اور سٹوڈن کرتے ہیں اسی کوئیسن کو میں چینج کرتا ہوں اسی کوئیسن کو میں چینج کرتا ہوں اسی کوئیسن کو میں چینج کرتا ہوں اب بتاؤ میں نے کر دیا کہ find the past students find the past students past students بتاؤ اب question تو ایسے کرنا ہے یہ دو طریقوں سے ہوگا یہ کیا ہے کہ دو طریقوں سے ہوگا کیسے اب تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں دیکھو ایک طریقہ تجھی ہے کہ کتنے سٹوڈنٹ ہیں یہ fast method کتنے سٹوڈنٹ ہیں 65 سٹوڈنٹ ہیں 65 کا پہلے بیس پرسنٹ نکال لو 65 کا کیا کرو پہلے بیس پرسنٹ نکال لو کیوں بیس پرسنٹ نکال لو اس وجہ سے کیونکہ بیس فیصد تو فیل ہوئے جب اس کا بیس فیصد نکال ہوگی تو کیا بنے گا تو ٹھلٹین لے گا تو فیل کتنے ہوں فیل تھلٹین ہے فیل کتنے ہے فیل تھلٹین ہے اس نے کیا پوچھا ہے پاسٹوڈنٹس کا بچے Іبھ trabajo 52 student کتنے سٹوڈنٹس پاس ہوئے 52 سٹوڈنٹس پاس ہوئے اس بات کی سمجھ گا دیں چلے اب جگار بتاتا ہوں میں آپ کو شباز خان آپ پھر اب آپ کو کیا کہوں ایک بات بتاؤں میں نے جب سٹارٹ میں سٹارٹ میں نے پوچھا کہا تھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پرسنٹ کا مطلب کیا ہے ساو مئی سے پرسنٹ کا کیا مطلب ہے ساو مئی سے یہ نہیں کہا تھا نا آپ کو اب آپ کو جگار والا طریقے پر جگار والا طریقے کہیں اب تین سٹوڈن ہے اس کو ذرا بھول جو کتنے پرسنٹ فیل ہیں بیس پرسنٹ پرسنٹ فیل ہیں بیس پرسنٹ فیل ہیں تو پاس کتنے ہوں گے پاس ساو میں سے بیس نکال دو ساو میں سے بیس نکال دو تو پاس کتنے ہوئے پاس ایٹی پرسنٹ ہوئے نا اگر بیس پرسنٹ فیل ہو رہی ہے تو پاس کتنے ہوئے پاس آپ کے ایٹی پرسنٹ ہوئے تو آپ دو اس پیسٹ کا ایٹی پرسنٹ نکال دو اس پیسٹ کا کیا کرو ایٹی پرسنٹ نکال دو اس پینسٹ کا کیا کرو اس پینسٹ کا ایٹی پرسنٹ پہ نکال دو اب دیکھو زیرو سے زیرو کینسل چار دونیات دوبارہ سمجھا لیتا ہوں دوبارہ سمجھا لیتا ہوں پرمیٹ ہے آپ نے آپ نے ایک نیت بیس پرسنٹ فیل ہے اب اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیس پرسنٹ فیل ہے تو پاس کتنے ہوئے پاس ایٹی پرسنٹ ہوئے جب پاس ایٹی پرسنٹ ہے تو ایک تال کا ایٹی پرسنٹ نکال لو پوٹال کا کیا کرو ایٹی پرسنٹ نکال لو اب دیکھو زیرو سے زیرو کینسل بے چوک آٹھ بے پوائنٹ سے دس فائی ونزار فائی فائی چھلٹینزار سکسٹی فائی اب تیرہ کو چار سے ملٹیپلائی کروئے تو کتنا آتے ہیں باونت ہے اس طریقے سے جس کو یہ طریقہ آسان لکھتا ہے وہ کریں جس کو یہ طریقہ آسان لکھتا ہے وہ کریں اس میں دوسرے طریقے میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں دوسرے طریقے میں کوئی مسئلہ ہے یا سمیں نہیں آیا پھر بتائیں بات ایک ہی ہے تلا بات ایک ہی ہے لیکن جس کو جو اچھا لگے وہی کن دیکھو 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 دبارہ سمجھا دیکھو اسے کیا کہتا ہے انہاں کلاس آف 65 سٹوڈنٹس 20% فیل اس سبجیکٹ میں پاس سٹوڈنٹس کا بتا دو چلو یہ سمجھ لیتے ہیں تو 20% فیل ہوئے پہلے اس کا 65 میں سے 20% نکالو تو فیل کتنے ہوئے تیرا ہوگے جب تیرا سٹوڈنٹس فیل ہے تو باقی کتنے بچے آپ پہ پاس 52 بچے اور 52 یا آپ کا آنسر تھا یا پھر ایک اور طریقہ کرتے ہیں وہ طریقہ کیا رکھتے ہیں وہ طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھو کلاس کتنے سٹوڈنٹس کے کتنے سٹوڈنٹ کیے ایک میں سے کترے پرسنٹ فیل ہوئے 20% فیل ہوئے تو پاس کتنے ہوئے سو میں سے 20% اگر فیل ہوگے تو پاس کتنے ہوئے 80% پاس ہوگے جب 80% پاس ہوئے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ 80% نکال لو تو آپ کے پاس آنسر آجے گا اس میں میتھرڈ سے کرو آپ کی مرضی اس 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 میں کوئی کنسید کوئی کنسید کوئی کنسید کوئی کنسید نیکس پسندر تن نیکس پسندر تن نیکس پسند راتے ہی آگر ایف پیسی کا ہی پیپر میں آیا ہوا تھا اس میں ہی ایک پیپر ہوئے ہیں وہ ہی پیپر آپ کو صالب کرا دیتا ہوں ابھی جو انسپیکٹر کا پیپر ہوئے ایف پیسی کا اسی میں ایک پیپر ہوئے ہیں میتھ کا میں نے میتھ ساری صالب کر کے رکھتی تھی 30 minute کی بھی ڈوے ہو مجھے ایک مجھے چلیں یہ قویشن پہلے یہ قویشن کرا ہے تو پھر دوسرا قویشن یہ آپ کے اسی میرے سے آئیت ہے یہ آپ کے ایف پی ایسی کے ہی مطلب پیپر میں آئیت ہے اور قویشن ہے اور چیچی روپیز and and save and save 12.1 12.5% 12 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 13 13 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 ہم پہلے کہاں نکالیں اس میں آپ نے اس کی منتلی انکم آپ نے اس کی بتانے کیونکہ یہ بھی تو پرسنٹیج کا قویشن ہے یہاں سے آپ کو پتہ چل جانے سے پرسنٹیج کا قویشن ہے جب پرسنٹیج کا قویشن ہے وہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے جو سپینڈ کرتا ہے 25 سو روپے چاہتے ہیں کچھ کہتا ہے 23 سو روپے سپینڈ کرتا ہے اور سیو کتنا کرتا ہے سالے بارہ پرسینڈ کرتا ہے اس کی منتھرے انکم بتاؤ اب اس کے طریقے بہت سارے سال کرنے کے یہ آپ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ٹائم سیر کرنا ہے کہ ٹائم کل کرنا ہے ہم کرتے ہیں ٹائم سیر میں اس کا جبار باہر میں بتاؤں گا پہلے اس کا ٹائم سیر کرتے ہیں ٹائم سیر کرتے ہیں دیکھو پاری بھی پر اس کے پاس تھے سو روپے سو روپے میں سے وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ کیا کرتے ہیں ساڑھے بارہ پرسنٹ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ نہ کہیے گا کہ سر ون اپ آن ٹون کدھر گیا کیونکہ ون اپ آن ٹون کو جب آپ سوال کرو تو ہیرو پائنٹ فائیو ہاتے ہیں تو ایسے میں ہے کیا پیسن میں پیسن میں یہ ہے کہ دیکھو ہنڈیڈ میں سے ساڑھے بارہ پرسنٹ وہ سیو کر رہے ہیں تو خارچ کترے کر رہے ہیں خارچ وہ کر رہے ہیں آپ کے اب ہنڈیڈ میں سے ساڑھے بارہ نکالو ہے منکلی دوبارہ سمجھاتے ہیں ساڑھے ساڑ بارہ سمجھاتے ہیں دوبارہ سمجھاتے ہوں سارا کا سارا یہ آپ کا اب بھی دو اگر چوبیس میں یہ کوئیسن ہے ہوا ہے اس کی بات کہتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلو آپ کو لیٹ دا منتلی انکم از ایکس کیا ہے آپ کے پاس ایکس ہے جبار پار میں بتاؤں گا جبار آپ کو لازک میں بتاؤں گا تو منتلی انکم کتری ہے منتلی انکم آپ کے پاس ایکس ہے جب منتلی انکم ایکس ہے تو اس ایکس وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ساو ہے ساو میں اسے کتنے پرسنٹ وہ خارج سیو کر رہے ہیں 12.5 پرسنٹ سیو کر رہے ہیں تو خارج کتنی کرے گا خارج آپ کا 87.5 کرے گا خارج کتنا کر رہے ہیں 87.5 جب 87.5 کس کا اس منتلی انکم کا خارج کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے 87.5 of x is equal to وہ کتنا ہے وہ پہنٹیسو ہے وہ کتنا ہے وہ پہنٹیسو ہے کتنا ہے پہنٹیسو ہے 87.5 of x is equal to پہنٹیسو اب 87% ہے یہ بھی یاد رکھے گا 87.5% of x is equal to پہنٹیسو جب اس کو سعب کرو اس کو سعب کرو آپ ہمیں فارمولا گیا آپ رو ملٹیپلائی بھی ایکس اکل پہنٹیسو ہے اگر اس کو نکالنا ہے ایکس کو نکالنا ہے تو x is equal to سارا ادھر لے جو پہنٹیسو ملٹیپلائی بھی سو ملٹیپلائی بھی اٹیسیون پوائنٹ فائل اٹیسیون پوائنٹ فائل بلکی نیچے ہو گا 87.5 نیچے ہو گا کیونکہ یہ ادھر ہے ادھر آکے نیچے ہو جائے گا 87.5 اب اس کو سوال کرو جب اس کو سوال کریں گے تو بیک ہو یہ کتنا بن جے گا یہ اوپر آجے گا تین پانچ کے ساتھ چار زیرو کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو تین لاکھ پچاس ہزار بن جائے گا تین لاکھ پچاس ہزار بن گا ہے اور نیچے کیا ہے 87.5 ہے نیچے کیا ہے 87.5 ہے اس ادھر پوائنٹ کو ہم کیا کریں پوائنٹ کو اگر ہم اڑا دیں تو نیچے لکھیں گے کہ کتنا لکھوں گے دس لکھیں گے تو یہ دس کیا ہوگا یہ بھی اوپر آجے گا دس کندر ہوگا دس بھی اوپر آجے گا کیونکہ یہ اپنے کے نیچے پیرے تین لاکھ پینتیس لاکھ اب یہ کتنا بن جا آپ کے پاس پینتیس لاکھ بنا اب اس پینتیس لاکھ کو آپ پہ کرو پینتیس لاکھ پر تقسیم کرو جس پہht پیٹھ ہم گے تو آپ کے پاس کتنا آگیا آپ خود بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنا ہے چار ہزار ہیں اور اس کی منطنی انکم کتنی ہے اس کی منطنی انکم چار ہزار ہیں اس کی منطنی انکم کتنی ہے منطنی انکم اس کی چار ہزار ہے رس بات کی سمجھنے ملے؟ پریس کوئسن کی سمجھنے ملے؟ جوار بتا تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور حمزہ میں نہ آپ کو اب بھی بتاتا ہوں جو گار والے طریقے سے اس پہ آپ لوگ جاؤ ہی نہ اس پہ آپ جاؤ ہی نہ تو یہ اب آپ کو چیمپئن بننا پڑے گا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جس طرح کے پیسٹنز آتے ہیں میں ویسے ہی کرارا ہوں آپ کو ایک ایک پوائنٹ ہی آپ پہ کلیر کرارا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر میں کنفیزن نہ ہو آپ اس کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں دیکھو ایک بات سنو آپ میرے کیا ہو سارے میری عزیز ہو کسی کی بات نہیں کرتا کہ اس کو سمجھ آگیا کسی کو میں نہیں لکھی بیرہ صرف آپ تھوڑی سی بات مان لیا کرو یہ میسیج ہوئی رہا جب لاسٹ پہ آنسر کرو نا تھوڑا میسیج کر کے کیا کہہ کرو ویٹ کر لیا کرو اس کو جلدی ہو نا وہ بشک چھوڑ کے چلے پھر واپس آ کے جوائن کر لے اگر بیٹھا ہوں گا تو آپ کو آنسر مل جائے گا نہیں بیٹھا ہوں گا پھر آپ کی قسمت اب دیکھو question جگاڑ بتا رہے تو جگاڑ بتا رہے دیکھو یہ کیا تھے یہ آپ کے پاس option ہے یہ آپ کے پاس کہتے ہیں یہ آپ کے پاس option تھے یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس option ہے اب ایک کام کرو آپ نے time save کرنا ہے time till نہ کرو time save کرنا ہے تو دیکھو کتنے پرسنٹ وہ save کر رہے کتنے پرسنٹ save کر رہے ساڑھے بارہ پرسنٹ save کر رہے تو spend کتنے کر رہے ہیں spend 87.5 کر رہے ہیں جو آپ کو ابھی بتا ہے 87.5% کر رہے ہیں spend کتنے خارج کتنے کر رہے ہیں 87.5% اس بات کی سمجھ آئی گئے ہیں اب اپنی کرنا یہ ہے کہ کوئی کام نہ کرو کوئی کام نہ کرو صرف answer پہ ایک دفت پہ جوڑوں جو آپ کے پاس آپشن ہو دیکھو اب دو 87.5 آف آپ نے کرنے کہے اب ایک ایک آپشن کو پکڑو اس آپشن کو پکڑتے ہیں آپ کرو کیا 87% آف کس کا 45 ہوگا اس کو ساہل کرو کہ دیکھو 87.5 ملٹی پلائی ملٹی پلائی 45 اس کو ساہل کرو اس کو ساہل کرو تبی کو یہ دو اس کے ساتھ کینسل اب یہ پوائنٹ پوڑ آو تو نیچے 10 آگیا نیچے 10 آگیا اور اس کو دیکھو 5 9 45 بنتے ہیں اور 5 دونے 10 بنتے ہیں ملٹی پلائی now divided by 2 اب اس کو ساہل کرو اس کو ساہل کرو تو چاہ بنتے ہیں 9 5 45 4 9 7 36 36 اور 4 44 4 6 5 45 4 9 7 36 بنتے ہیں 36 بنتے ہیں 36 36 بنتے ہیں 9 7 36 36 اور 4 67 6 9 8 32 22 22 22 26 28 28 28 29 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 26 15 27 ڈین یہ آپ کے پاس کترہ آگیا یہ آپ کے پاس 39 37 آگیا جبکہ آپ کے پاس 35 سو آنا چاہیے جبکہ آپ کے پاس کہا آنے چاہیے 35 سو آنا چاہیے آپ کے کہا ہوگا آپ کا option غلط ہو گیا آپ نے وہ option 35 کا جب آپ نے مطلب نکالا وہ 30 سو نہیں بلکہ بڑھ گیا تو اب 3 000 کو چیک کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں 3000 options کو چیک کرتے ہیں جب تین ہزار اول اپشن کو چیک کرو گئے تو تین ہزار اس کا کیا نکلنا آپ نے ایٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ نکلنا ہے تو دیکھو یہ دو زیرو سے کینسل اور اس کا ٹینم نیچے آیا یہ اونڈ گیا تو زیرو سے زیرو کینسل اور ان کو آپس میں ملک لے کر دو یہ سمپل سمپل ہے تین پانچ پندرہ ایک تین سات اکیس اکیس اور ایک بارس دو تین آر چوبیس چوبیس اور دو چھبیس وہ چھبیس اور پچیس آرہ ہے جبکہ ہمیں پینتیس ہو چاہیے جبکہ ہمیں پینتیس ہو چاہیے یہ بھی اپشن گل اپ یہ بھی اپشن گل اپ تو اگلہ چار ہزار ہے اب اس چار ہزار کا آپ نے کیا نکالنا ہے ایٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ان کالنا ہے جب اس کا ایٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ نکالنا ہے تو یہ دو زیرے اس کے ساتھ کے انصار یہ انا دو نیچے ٹین ہے یہ زیرے اس کے ساتھ کے انصار تو چار کوئے ملٹی پلائی کرو آٹھ سو پچھتر سے چار پانچ بینس دو آیا چار ساٹھ اٹھائیس اٹھائیس اور دو کتنا بنا تین بنا تین بنا تین ہے اب چار اٹھ بٹیس بٹیس اور تین پہنتیس تو یہ آپ کے پاس پہنتیس ہوا ہے تو بس آپ نے اسی کو ٹھیک کرنے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں نہیں ہے یہ جو بھار ہے اس میں کوئی کنفیر اس میں کوئی کنفیر میں آپ کو ایک ایک چیز کے میں کر رہا ہوں اس وجہ سے جگہاڑ سے آپ نے ٹائم سیو کرنا ہے ٹائم سیو کرو ٹائم سیو کرو نہیں نا اسی ہی جیسے کہہ رہا ہوں اچھا ایک بات یہاں سے آپ لوگ فردس جاجے کرو آپ لوگ سمیتدار ہو آپ لوگ فردس جاجے کرو دیکھو جب 45 اٹھا اس کا کتنا بن رہا تھا اس کا تقریبا 39 کے قریب بن رہا تھا جب 4500 سے جتنی بڑی رکم ہوگی وہ بھی کانسل ہو جائے گی وہ بھی آپ کی کام کی نہیں تو اب دیکھو کہ چھے ہزار سے مضیل پنتالیس سو سے بڑی ویلیو نہیں ہو سکتی پنتالیس سو سے کام ہو سکتی ہے جب کام ہو سکتی ہے تین ہزار ان نے دیکھا تین ہزار دیکھا تو وہ اٹھائیس سو کچھ بڑ رہا تھا تین ہزار یا تین ہزار سے کام ہلی ویلیو بھی آپ کے ختم ہو جائیں گی تو بچے کی کیا آپ جلدی بڑی یہ آپ کی پریکٹیس ہے ہوگا یا آپ اپنے مائنڈ کو جیس طرح سے اوپن کرو گے ویسے آپ کو مائنڈ آپ کو اچھا ترکی ترک دے گا اب دیکھو کہ اس سے ارگیا ہوتا ہے کہ یہ ویلیو نہیں بن سکتی یہ والی ویلیو بھی نہیں بن سکتی اچھا یہ والی ویلیو بھی نہیں بن سکتی اس میں کوئی کنسی ہے وہ تجھے ملی سی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سا ہو ہم نہ آپ کوئی دہت دے ساری رات کسہ چلتا رہا اور صبح اٹھ کے پوچھا آپ نے ذمہ کون تھی اب یہ بتاؤ مجھے کہ جب 3500 وہ خرچ کر رہا ہے وہ پوچھ کر رہا ہے اس کی ٹوٹل انکم پوچھ رہا ہے جس میں اس سے وہ کیا کر رہا ہے 3500 خرچ کر رہا ہے یہ 3500 کتنے ہیں اکیس سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے کس طرح چار ہزار کا اب آپ کو اس سے بیسک میں نہیں کرا سکتا پھر اس سے بیسک میں کرا ہی نہیں سکتا آپ کو ایک ایک جگار بتا رہا ہوں پھر کہتے ہیں سر یہ 3500 جب چار ہزار آگیا تو 3500 کو ہم نے کیوں چیک کیا ٹھیک ہے پھر لگے رہو آپ نیکس پیسن کرتے ہیں یہ آپ کا اس میں ایس پی اے سی کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے پیپر میں آیا ہوئے اس اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے پیپر میں آیا ہوئے ایک اور قویسن بیٹھا یہ ایس پیسن بھی آپ کا پرسنٹیج کا ایس پی اے سی کے سی پیپر میں آیا ہوئے یہ ویڈیو پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہے چیکنا کاری بیٹھا یہ آپ 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 ہمی جو ہم تک ریز آفال انگیلیش اور چلا ہمی ہمن nothing ہنڈی ہاو مینی آفرڈ بوت ہاو مینی آفرڈ بوت اب اس قویسن کو سمجھو اس قویسن میں کیا کر رہا ہے اس قویسن میں یہ کر رہا ہے ایک سکول ہے اس میں چھ سو بچے ہیں ایک سکول ہے اس میں چھ سو بچے ہیں اور بھی ایک قویسن اور بھی آیا ہے وہ تھا اسی پیپر میں اب آپ یہ اندازہ کریں کہ صرف پرسنٹیج والے ٹاپکس ہے آپ کے تین قویسن ہے وہے تھے صرف ایک پیپر میں تین قویسن پرسنٹیج والے ٹاپکس ہے وہ تھے آپ کے ایف پی ایسی کے پیپر میں تو اب آپ سوٹ دے سمجھیں کہ آپ کی پرسنٹیج والے ٹاپک کتنا امپولڈنٹ ہے وہ کیا کر رہے وہ کہتا ہے کہ تورٹل چھ سا سٹوڈنٹس ہیں ایک سکول میں ایک سکول میں ٹوٹل چھ سو سٹوڈنٹس ہیں ایچ آفر یعنی کہ سکول جو ہے سکول جو ہے وہ آفر کرتا ہے یا تو آپ نے انگلیش پڑھنے ہیں یا ہنڈی پڑھنے ہیں وہ کوئی دونوں سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے یا دونوں کوئی سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے اب پہتا ہے پہتا ہے یہ کہ اندر چتر پرسنٹ انگلیش پڑھیں اور پنتالیس پرسنٹ جو ہے وہ ہنڈی پڑھیں مطلب ایسا سٹوڈنٹ بتاوا ایسا سٹوڈنٹ بتاوا جو انگلیش اور ہنڈی دونوں کرتا ہے اب یہ آپ نے بتا رہا ہے ش соглас articulate کتنے там 생겼ٹر پرسنٹ چھہ سوائے پیٹل سٹوڈنٹ چھہ سوائے اب نے انہیں اسے کچھ انگلیش پڑھتے ہیں کچھ ہنڈی پڑھتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں دونوں پڑھتے ہیں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بتا رہے کہ پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ انگلیش پڑھتے ہیں پنتالیس پرسنٹ جو ہیں وہ ہندگی پڑھتے ہیں اور وہ بتاؤں جو دونوں پڑھتے ہیں وہ بتاؤں جو دونوں پڑھتے ہیں بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو سٹیجمنٹ سمجھا جائیے اگر آگئی ہے تو دیکھو آپ نہیں کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے پچھتر پرسنٹ دن کرنا ہے پچھتر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ دن کرنا ہے کس کا پچھتر پرسنٹ نکالنا ہے کس کا اس چھے سوگا آپ نے کیا کرنا ہے صرف پچھتر پرسنٹ نکالنا ہے کس کا اس چھے سوگا جو بچے انگلیش پڑھتے ہیں انگلیش کتنے بچے پڑھتے ہیں انگلیش پچھتر پرسنٹ پڑھتے ہیں پچھتر پرسنٹ نکالو چھے سوگا تو کتنا بنتا ہے چھے سوگا جب پچھتر پرسنٹ نکالو گئے تو 6-5 30 6-7 42 42 کتنا بنا تو 45% بنا 4500 بچے ایسے ہیں جو انگلیس سبجیکٹ پھتے ہیں 4500 بچے ایسے جو انگلیس سبجیکٹ پھتے ہیں آپ اس کے بعد پہتے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 47% ہندی پھتے ہیں 45% کیا پھتے ہیں ہندی پھتے ہیں تو ہندی لکھو ہندی 45% نکالو اس کا چھے سو کا پنتالیس پرسنٹ اس کا چھے سو کا آپ اس کو سال کرو یہ دو زیرو زیرو سے کنس ہے تو چھے پانچ تیس کتنے ہیں تین چھے چھو چوبیس چوبیس اور تیس ستہ 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 سٹو بینٹس ایسے ہیں جو کہ ہنڈی پڑھتے ہیں جو کہ ہنڈی پڑھتے ہیں انگلیش کے کتنے سٹو بینٹ ہیں چار سو پچاس اور ہنڈی کے کتنے ہیں وہ دو سو ستہ آپ میں بتانے کیا ہے آپ میں بتانا ہے کہ کتنے سٹو بینٹس ہیں جو کہ ہنڈی اور انگلیس دونوں پڑھتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ہنڈی اور انگلیس دونوں پڑھتے ہیں اب دیکھو ان کو سامو کرو ان کو سامو کرو ان کو سامو کرو ان کو سامو کرو انگلیس پڑھنے والے کتنے چار سو پچاس ہنڈی پڑھنے والے کتنے دو سو ستہ ان کو سامو کرو ان کو سامو کرو تو یہ کتنا بنے گا زیرو سات پانچ بارہ ایک چار دو چھے اور ایک سات یہ تو ٹوٹن سات سو بیس لوگ بل ہے سات سو بیس لوگ بل ہے جب تو اس نے کہا ہے کہ کلاس چھے سو سٹوڈنٹس کے اس نے یہ کہا ہے کہ جو کلاس ہے یہ جو سکول میں سٹوڈنٹس ہیں وہ تو چھے سو ہے درکہ اگر ہمارے پاس آگر آئے رہے ہیں سات سو بیس آپ نے پھر اینڈ پر کر رہا ہے آپ نے سات سو بیس میں سے چھے سو وہ توٹل نکال دینے تو آپ کے پاس کتنے بچیں گے ایک سو بیس ٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ انگلیش اور ہنڈی دونوں سبجیکٹس پڑتے ہیں انگلیش اور ہنڈی دونوں سبجیکٹس پڑتے ہیں تو یہ کوئیسن اس طرح سے آپ کا سال تھا اس میں کوئی کنفی ہے یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پڑھا رہا ہے یہ سارا کا سارا آپ نے کہا ہے سارا کا سارا آپ کا پاس پیپر میں سے ہیں یا آپ کے پاس پیپر کے قیسنز ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں ایک جگار دیکھ رہا ہوں اگر وہ قومیاب ہوتا ہے تو چلو جی ایک جگار اور بھی بن سکتے ہیں وہ کیا جگار بن سکتے ہیں دیکھو دیکھو ایک جگار یہ بن سکتے ہیں ان دونوں کو آپ ایڈ کر دو یہ تک 45 کو اور تچتر کو اپس میں ایڈ کرو یہ کتنا بنتے ہیں 45 کو جب تچتر میں ایڈ کرو تو 120 بنتے ہیں کتنا بنتے ہیں ایک سو بیس پرسنٹ یہ کتنا بنتے ہیں ایک سو بیس پرسنٹ اب اس ایک سو بیس پرسنٹ کا نکال لے چھے سو میں سے کہ ہم نے چھے سو سٹوڈنٹس ہے نا ٹوٹل اس سے نکال لے تو یہ دو زیرو دو زیرو سے کینسل ہو جائیں گے ہم چھے کو جب ایک سو بیس سے ملٹیپلی کرو تو ٹوٹل کتنا بنے گا سات سو بیس بنے گا جو کہ ہم نے اس طریقے سے اس میتھڈ سے یہاں پر نکالا تھا یہ تو آگے آپ پر پاس ٹوٹل سٹوڈنٹس جبکہ ایکچوال سکول میں کتنا ہے وہ چھے سو ہیں تو اس سے چھے سو مینس کر دو کتنا بنے گا ایک سو بیس بنے گا یہ ابھی ابھی میں نے سوچ ہے یہ ابھی ابھی میں نے سوچ ہے یہ ابھی ابھی میں نے کیا ہے وہ بھی آسکتے ہیں صرف آس وہ بھی آسکتے ہیں جس طرح سے کرو اب دیکھو میں آپ کو پھر ایک اور طریقہ بتا دے تو دیکھو ایک سو بیس پرسنٹ ہم نے نکالا تھنا جبکہ ہمارے پاس سو سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ سو میں سے ہم نے وہ کاریتے ہیں سارا وہ ان کو سمجھ نہیں ہے گا وہ ان کو سمجھ نہیں ہے گا میں نے اس وجہ سے وہ کوندی نہیں بتایا میلت کو آپ جس طریقے سے کرنا چاہے ہو سکتی ہے شرط یہی ہے کیا کوئی کنسپٹ بتاؤں فریال نئے 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 مجھے سائنس کہہ رہی ہیں کہ یہ پیسن ای ایس ٹی میں بھی آیا تھا ایف پی ایس ٹی کے ای ایس ٹی میں یہ آپ کے اوپر آپ نے کس طرح سے خود کو مطلب ہو کرنا ہے یہ آپ پہ ایک پیسن اب مجھے تمہیں پتا ہے ای ایس ٹی پیپر میں فریال کہہ رہی ہے کہ آیا تھا میرے پاس وہ ای ایس ٹی یا پیپر آئے ہی نہیں ہے کیونکہ مطلب یہی کہ آپ لوگ سرس سنسیر ہو جو اس کے بعد آپ کو جب میں ایک کس چیزیں ایسی بھی بتاؤں گا آپ کو جس کو سمع نہیں ہوتی نا وہ جا کے رہتے لگائے تھے وہ کیا کرے وہ جا کے رہتے لگا لیں یہ آپ کا پی پی سی ای 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 سی 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 ساپ دن میں یہ مطلب آتا ہے سی ای سی سی کے انٹیٹی میں آ رہا ہوتا ہے بلیٹس کان پبلک سروریز کمیشن ہے پرسنٹیج کے اندر آپ کو کنسیپٹ پتہ چل جائے نا آپ کا سارا کام ہو جائے گی ہر یہ میں اب یہ بھی سوچیں ایک سو بیس پرسنٹ نکالیں پھر اس میں سے منس کریں آپ لوگ کیوں ہی پھر مطلب خود کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے سی ای ایس ایس کا جو جرنل سائنس انٹیٹی کا پورشن ہوتا ہے اس میں یہی قویشنز ہوتے ہیں اس میں یہی قویشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ایک اور پریسن ہے وہ تھا پیپر میں ہی پیپر میں ہی اس کو سال کرتے ہیں جو آپ کا پیپر میں ایک اور پریسن ہے وہ تھا اس کو سال کرتے ہیں دیکھیں آپ کے جو ایس 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 ای 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 ڈی نا پیپر ہونے والا ہے اس میں بھی میت کا آپ کا پورشن ہے اور میت میں اس میں بھی انکلیوڈ ہے وہ بھی آپ کا پیسنز میں مطلب اس میں بہت زیادہ ہیلپفول ہے اب قویشن ہے دیکھیں کون اور پنٹینز مطلب اس میں بے آپ کو تھا ایسے کلوگرام میں کتنی ہوتی ہے ایسے ہونے چاہیے ہونے چاہیے جس سے ہم تیک رہے ہیں جس میں آپ کے پاس بارہ پرسنٹ میں بتا رہا ہوں ان اور کمتے ہیں تو انجھے کیا کریکا ہے ایسے پیپر میں کا سقوش ہے کہ یہ created ? ان اور کمتے ہیں ان اور کمتے ہیں کوئری ہو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے میں سے نہیں نتے جو اسے کیا کہہ رہا ہے اپنے اس کو کرنا چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے سو میں سے ہمارے پاس کہ سو میں سے ہے کیا ہے سو میں سے لیٹ کیوں کیا کیونکہ اس میں دیا ہی ہے کہ کتنے کلگرام یہ کتنے حصے میں سے یہ کیا کرتے ہیں یہ کنپیون کرتے ہیں کتنے حصے میں سے یا کتنے کلگرام میں سے یہ کنپیون کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس میں یہ کہیں گے کہ جو بارہ پرسنٹ ہے نا بارہ پرسنٹ ہے وہ کیا ہے سو کے جو میں سے دیکھو بارہ پرسنٹ کس میں سے سو کے جو میں سے کیونکہ اس نے کہا ہی نہیں ہے اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنے میں سے ہمیں کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے اس نے جس اتنا بتایا میں ایک دفعہ کوئیسن کو ویریفائی کرلوں میں ایک دفعہ کوئیسن کو ویریفائی کرلوں ایک دفعہ کوئیسن تھا ہی اسی ترکی سے کلگرام آف تا اور اور ایک ایل ٹو گئے چھکے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے کہ ان اور کنٹین بارہ پرسنٹ آف کپر ہاو میری کلوگرام آف تا اور ایک سکسٹی نائن کیجی آف کپر تو ہم کہتے ہیں کہ لیکٹ کتنا ہمارے پاس سو کلوگرام ہیں کتنا ہے سو کلوگرام ہیں اسے سو کلوگرام میں سے کتنا نکلتا ہے بارہ پرسنٹ ہوتا ہے بارہ پرسنٹ گہتے ہیں بارہ پرسنٹ کپر ہوتے ہیں سو اپاان بارہ ہوتا بدارہ ہوگا ایک پرسنٹ کی یا اتنا ہوگا سو فان بارہ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے کوئی رہے ہویا pak بھونو کہ سکسٹین نائن کیجی کہہ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ساو دوائیڈڈ بے بارہ ملٹی پلائی بے سکسٹین ہے ملٹی پلائی بے سکسٹین نائن کر دو اب اس کو سوال کرو چار اس پہ تین چاک بارہ تین دونے چھے تین تین دو اور اسی طریقے سے پھر یہ دیکھو کہ فور وانزار فور پور پونٹی فائیو اور ہنڈر تو پونٹی فائیو اور جب پونٹی تھی کو آپ ملٹی پلائی کروگے تو آپ کے پاس کتنا آنسر آئے گا آپ کے پاس آنسر آئے گا پانچوں پچچتر کیجی پانچوں پچچتر کیجی میں سے ہمیں کتنا ملے گا پانچوں پچچتر کیجی میں سےρχیب 69 کیجی جو ہے وہ کواپر ملے گا وہ کیا ملے گا highlight 69 کیجی جو ملے گا وہ کواپر ملے گا اس کو ایسوں کو میں ایک بفا آئے پیٹ کر دیتا ہوں ایک بفا پھر سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس question میں آپ نے کرنا چاہے یہ بھی آپ کا اسی سال اسی جگہ آپ پہ پر ہے فپئی اے سی کے assistant director میں سے آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ let ہمارے پاس ہندرد پرسنٹ kg ہے ہندرد پرسنٹ kg کریں یا ہندرد پرسنٹ kg کریں یا ہندرد پرسنٹ kg کریں یا ہندرد kg کریں آپ کے مرضی تو بارہ میں مطلب بارہ کتنے میں سے نکلتے ہیں ہندرد میں اس نکلتے ہیں بارہ پرسنٹ جو ہوا وہ کتنے میں سے ہندرد kg میں سے ہیں اس میں پتہ یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا کہ 100 kg میں سے سے آپ کو قیمز کر سمجھ رہتی ہیں اس میں لکھا نہیں ہے جب لکھا نا ہے تو اپنے کہہ کرنا ہے آپ نے لیٹ کرنا ہے تو ہن ڈریڈ ہے لیٹ کہہ کرنے ہے لیٹ کرنے ہن ڈریڈ ہے تو بارہ پرسنٹ کتنے میں سے نکلتا ہے سو کیجی میں سے نکلتا ہے تو یہاں سو پرسنٹ بنیز کلتا ہے اس طرح سے آپ کریں ایک کتنے میں سے نکلے گا ایک ہندرد پاند بارہ میں سے نکلے گا ایک پرسنٹ کتنا ہوگا ہندرد میں سے بارہ اب آپ کو کتنے کیجی چاہیے سکسٹی نائن کیجی چاہیے تو سکسٹی نائن کیجی کو آپ کیا کروں گے ہندرد دوائی دوائی دو بارہ ملٹیپلائی بھی سکسٹی نائن کر دو اب اس کو سال کرو چار تین چوک بار تین 23 آجے گا 23 آجے گا اور فور وانس آر فور 25 وار 100 تو 25 23 سے ملٹیپلائی کرو تو آپ کے پاس آمسن کیا آئے گا آپ کے پاس آنسر پانچ سو پچھتر ہے گا آپ کے پاس آمسن کتنا آئے گا پانچ سو پچھتر کا آئے گا یعنی کہ آپ پانچ سو پچھتر کے جی میں سے بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ اس کو مزید سمپل کرو دیکھو بارہ پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتے ہیں ڈیک فوکص예요. 12% کا مطلب یہ ہوتا ہے بارہ پانندے دول بارہ پانندے دول تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 100 سے 100 کلو گرام آپ کے پاس ہو تو اس میں سے کتنا ملتا ہے اس میں سے 12 صرف ملتا ہے اس کو جبار بتا رہا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اندر آپ کے پاس 100 kg ہے تو اس میں سے 13 kg کیا ملتی ہے اب آپ اس کو ویریفائی کرو اس میں بھی آپefر اگر یہ سمجھ نہیں ہے option دیکھو آپ حصہ کے پاسٹم اپن 있게 پاس فائم سو پچانے پتهентر دے اپن سو پچانے پالج سو پچانے پختیر اپنش مไپنچ میں سٹمیں کیسے پتہ چلے گا۔ آپ سو میں سے کتنا مل رہے، جب سو میں سے باؤلہ تک ہم کتانا مل گا؟ محصن میں سے کتنا مل گا؟ فائنسو میں سے کتنا مل گا؟ ساتھ مل گا؟ فائنسو پائنسو باغت ہے مطلب کیا کرتا ہوں؟ doc تک یہ سمجھ asymptاہao آپ کے جو گے سر یہ کیسے آپ جو گا ہے ٹریک ٹریک سے دیکھا کرو کہ 12% کتنے ہیں سا کجی میں سے تو دو سو کجی ہے تو وہ کے پاس کتنا ہو جگا چوبیس ہو جگا کیونکہ ہر اس کی بات کروی تو سا میں سے باروں مل رہا ہے تو بیو سا میں سے کتنا مل رہا چوبیس مل رہا تین سا ہو گیا تین سا میں سے کتنا مل رہا ملیا چھتی سو گیا چار سو چار سو میں سے آپ کے پاس کتنا آگیا فوٹی ایک یعنی کہ بارہ مل رہا ہے نا ہر سو میں سے بارہ مل رہا ہے اب پانچ ہوئے پانچ ہوئے تو آپ کے پاس کتنا آگیا آپ کے پاس ساتھ آگیا اور آپ میں کتنا چاہیے سکسٹی نائن چاہیے سکسٹی نائن چاہیے تو اسے پانچ سو والی رینج میں جو بھی آپ چلو وہ آپ کا ٹھیک بنے گا کیونکہ پچھتر ہے آپ دیکھو پچھتر ہے تو اس کے مزید کیا آگر تاؤں سیکل کر دیتا ہوں اگر پچھتر ہوتا کیسے پتنے چلے کر پچھتر ہوگا کیونکہ اگر پچھتر سو ہوتا آپ جگاڑ اس میں کیا کرسکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کمسی ہے یہ سارے جگاڑ ہوتے ہیں جگاڑ یہ ہے اس میں کیا کرو اس میں آپ کیا کرو دیکھو اس میں پتہ اس نے آپ کو کیا کلفز کیا ہے اصل میں پیپر میں شاہد ہوگا یا میری پاس سیسٹم نہیں تھا پیسٹم سمجھے پیسٹم کیا کر رہے پیسٹم کہہ رہے کہ ماسیش کیایا کرتا ہے scratches miteinander کントین کرتا ہے کتنے پرسنٹ ک بارے کاری پرسنٹ کنتیپرسنٹ رہners کہکسٹی نین کیجی کپر آپ کہیں پہ بھی نہ جاؤ جب اسطرح کہا ہم کہتے ہیں کتناکم ہمارے پاس توٹل کتنا ہے توٹل سو کلگرام ہمارے پاس توٹل کتنا ہے توٹل سو کجی ہے تو بھارے بھارے پرسنٹ جو ہے وہ کتنے میں سے مل رہے ہیں 100 kg میں سے مل رہا ہے 12% کتنے kg میں سے مل رہا ہے 100 kg میں سے مل رہا ہے تو کتنے میں ملے گا 100 پان 12 ہو جائے گا ایک کتنے میں ملے گا 100 پان 12 ہو جائے گا تو وہ آنگی کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 69 ہمیں کتنے kg میں سے ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل 69 ادھر ملٹیپلائی کر دینا ہے جتنا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو کہہ رہے ہیں 69 کہہ رہے ہیں تو 69 یہاں پہ ملٹیپلائی کر دو آپ اس کو سمپلی سمپلی فائی کر دو یہ تین پر ڈوائی کر دو تین دنی چھے تین ٹین لاؤ اور تین چوک بارہ تو فور ونہزار فور فور ٹونٹی فائیو اور ٹونٹی فائیو کو تائیس سے ملٹی پلائی کرو تو آپ کے پاس کیا بنے گا پانچ سو پیچتر بنے گا جگاڑ میں نے کیا بتا ہے جگاڑ یہ بتا ہے دیکھو سو میں سے آپ کو کتنا مل رہے سو میں سے آپ کو بارے مل رہے سو میں لے گا جب سو کو دھو два سو میں چھوڈس میں لے گا جب سو کا دھو بگنا کر رہiencies اور اسی طرح ان پر کسی ساتہ ہو تو آپ کو چھتیس ملی گا کیونکہ سو کا اب تین کے울 hon پل کر رہ ہو، کرو اور اسدہوں بھی تو بتھے ہو دھو بھٹنہ کرو اچھتیس ہو گیا اسی طریقے سے اگر چار سو ہے چار سو ہے تو چار سو سے آپ کو کتنا ملے گا چار سو ہے اسے آپ کو سیٹی ایٹ ملے گا سیٹی ایٹ ملے گا اسی طریقے سے پانچ سو ہے پانچ سو ہے تو ساتھ ملے گا اور آپ کو کیا کر رہا ہے سکسٹین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانچ سو سے زیادہ ہوگا لیکن تھوڑا زیادہ ہوگا جبکہ چھے سو اب اس کی مزیب در میں آپ کو دیٹیل بتاؤنا اگر ہم یہاں پہ کہہ دیتے کہ دیکھو یہاں پہ ہم کہتے اگر اس کا چھے سو کرو چھے سو کرو تو کتنا بنے گا بہتر بنے گا کیونکہ ساو کا چھے گناہ جو ہے تو چھے سو تو بارہ کا چھے گناہ جو ہے تو بہتر تو اب کچھے ساتھ جو آئے جائے گا دیکھو ہمیں کتنا چاہیے ہمیں سکسٹین ہے چاہیے تو پانچ سو چھے سو کے درمیان والی ویلز جو ہوگی وہ آپ کانسر بنے گا